بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہاپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی شام کی چائے کے ساتھ کھانے کے لیے ایک بہت ہی مزیدار سنیک اگر آپ نمک پارے کھانا پسند کرتے ہیں تو یہ سنیک آپ کو بہت ہی پسند آئے گا آپ ایک بار بنا کر اسے سٹور کر سکتے ہیں چلے آئیے کیسے بنے گا یہ مزیدار سنیک ریسی بھی سٹارٹ کرتے ہیں ریسی بھی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب لاز بھی کر لیجئے گا ایک باؤن لیں گے باؤن میں ڈالوں گے میں دو کب میدہ میدے کو میں نے چھان لیا تھا اب میں اس میں ڈالوں گی 5 ٹیبلے سپون کے برابر بارک والی سوجی اور 4 ٹیبلے سپون گھی گھی ڈالیں گے گھی ڈالنے سے بہت تھی سوفٹ بنے گا یہ سنیک اب میں اس میں ڈالوں گے 1 ٹی سپون پی سی وی کالی مرچے 1 ٹی سپون اجوائن اور 1 ٹیبلے سپون کے برابر اس میں نمک جائے گا اب میں اس میں ڈالوں گی 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ مسالہ آپ نے ٹیس کے مطابق ڈال سکتے ہیں یہ سبھی چیزیں ڈالنے کے بعد اس سے چمز سے ہم ڈرائی مکس کر لیں گے یہاں میں نے 3 میڈیم آلو لی ہے آلو کو میں نے بائل کرنے کے بعد چھنڈا کر لیا تھا اب ہم اس سے گریٹ کر لیں گے بارک والی چھنڈی سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں آلو کو گریٹ کرنا ہے اور آلو کو میدے کے اندر ہی گریٹ کریں گے ہم یہ دیکھیں اس طرح سے ہم سارے آلو کو گریٹ کر لیں گے اور اسے ہاتھ سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پانی میں نے ابھی شامل نہیں کیا ہے پہلے آلو کو اور میدے کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب میں اس میں 1 ٹیبلے سپون کے برابر پانی ڈالوں گی تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے آٹے کی طرح گون لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں اسے گوننا ہے آلو بالکل فائن ہونے چاہیے یہ دیکھیں اس طرح کی ہمیں ڈو تیار کرنی ہے اسے ہم پندرہ میٹ کے لیے ریس دیں گے پندرہ میٹ کے بعد کچن کاؤنٹر پر رکھ کر اس طرح سے رول بنائیں گے اور اسے ہم چھوڑی سے کٹ کر فور پارٹ میں ڈیوائٹ کر لیں گے اب ڈو کا ایک پیس اٹھا کر اس طرح سے پیڑا بنا لیں گے اور کاؤنٹر پر ڈرائے میدہ چھڑک کر اس طرح سے ہمیں روٹی کی طرح اسے بیلنا ہے اسے ہمیں زیادہ موٹا نہیں بیلنا نہ زیادہ پتلا بیلنا ہے درمیانہ ہی بیلنا ہے اب ہم روٹی کے اوپر گھی اپلائے کر دیں گے اور ڈرائے میدہ اس طرح سے چھنی میں ڈال کر چھڑک دیں گے اس پر اب اس طرح سے ہم دونوں ہاتھ سے پکڑ کر رول بنائیں گے اور دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اسے ٹیپ کر دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے چپک جائے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم ہاتھ سے رول کو بیلنس کریں گے تاکہ روٹی اچھی طرح سے چپک جائے اب ہم اسے ایک ایچ کے گیپ سے کٹنگ کر لیں گے اس کی یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں اس نے کو کٹ لینا ہے پھر ہم اسے کاؤنٹر پہ رکھ کے اس طرح سے پریس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں پریس کرنا ہے اسی طرح سے ہم سارے پریس کر کے تیار کر لیں گے چلے جی اب ہم اس کی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے اویل گرم کر لیا ہے اویل کو ہم میڈیم گرم کریں گے اب ون بائی ون اس میں سارے سنیک ڈال دوں گے میں یہ سنیک بہت ہی مزے کے بن کر تیار ہوتے ہیں آپ اسے شام کی چائے کے ساتھ ضرور بنائیے گا آپ کو بہت ہی پسند آئیں گے میڈیم فلیم پر اسے فرائے کریں گے تاکہ یہ اندر تک فرائے ہو جائے بہت ہی مزے کے سنیک بنتے ہیں یہ آپ اسے بنا کر بچوں کے لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں مہمان آئے شام کے ٹائم تو آپ اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کے مہمانوں کو بہت پسند آئے گی یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں گولڈن کلر آنے تک فرائے کرنا ہے اس سٹیج بر آپ کو ریسی پی پسند آ رہی ہے تو ریسی پی کو لائک کر دیا کرے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب لازمی کر لیا کرے اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کرے اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیا کرے کہ آپ کو میری ریسی پی کیسی لگی یہ دیکھیں سنیک فرائے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے خوبصور سا گولڈن کلر آ چکا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے فرائے کر لیے اب ہم اسے چھنی میں نکال لیں گے اس سٹیج پر آپ کو ریسی پی پسند آ رہی ہے تو ریسی پی کو لائک کر دیا کرے اسے ہم ٹوشی پی پر میں نکال لیں گے اور اسی طرح سے ہم باقی سنیکس کو بھی ہم فرائے کر لیں گے میں نے کچھ سنیکس کا سائز بڑا رکھا ہے کچھ سنیکس کا سائز چھوٹا رکھا ہے آپ اپنی مرضی کے حساب سے چھوٹا بڑا سائز رکھ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب لازمی کر لیا کرے اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کرے اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیا کرے کہ آپ کو میری ریسی پی کیسی لگی یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بہت ہی مزیدار اس نیکس بن کے تیار ہو چکے ہیں آپ اسے شام کی چائے کے ساتھ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو کیسی لگی آپ کو آج کی میری ریسی پی مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اب مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں کہ ملتے ہیں نیکس ریسی پی میں اللہ حافظ